اسرانیکم گائز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے use of can it means can کا استعمال تو گائز can کیا ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اردو سنٹنسز میں ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم انگلیش میں can کا استعمال کرنا ہے تو گائز can ایک helping verb ہے اگر اردو جملے کے آفر میں سکتا ہے سکتی ہے سکتا ہوں وغیرہ آج ہے تو انگلیش سنٹنسز میں ہم helping verb can کا استعمال کرتے ہیں جیسے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں معذرت میں تمہاری مدد نہیں کر سکا میں فیصلہ لے سکتا ہوں میں اس سے بات کر سکتا تھا لیکن نہیں کر سکا تو گائز اس طرح کی تمام انگلیش سنٹنسز میں ہم helping verb can کا استعمال کرتے ہیں انگلیش میں helping verb can کئی طرح سے use ہوتا ہے سو نیٹس گیٹ سٹارٹیٹ ability کا مطلب ہوتا ہے قابلیت دکھانے کیلئے بھی ہم can کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم structure دیکھ لیتے ہیں subject کے بعد ہم اپنا helping verb can استعمال کریں گے اس کے بعد ہم اپنا main verb اور پھر object لگائیں گے تو گائز دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے سنٹنسز ہیں جس میں ہم قابلیت کو یا ability کو use کرتے ہیں جیسے کہ میں گاڑی چلا سکتا ہوں وہ یہ سوال حل کر سکتا ہے تم انگلیش بول سکتے ہو یعنی کہ ان تمام سنٹنسز میں ہمیں قابلیت یا ability نظر آ رہی ہے کہ ان میں یہ quality قابلیت ability ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں جب اس طرح کے سنٹنسز آ جائیں تو ہم نے can کا استعمال کرنا ہے جیسے کہ ہمارا first sentence ہے میں گاڑی چلا سکتا ہوں i can drive a car i can drive a car وہ یہ سوال حل کر سکتا ہے he can solve this sum he can solve this sum سوال sum and solve حل کرنا تم انگلیش بول سکتے ہو you can speak انگلیش you can speak انگلیش تو گائز یہاں پر you ایک سبجیکٹ ہے can ہمارا helping verb ہے speak کا مطلب ہوتا ہے بولنا انگلیش تم انگلیش بول سکتے ہو you can speak انگلیش گائز اس کا next use آ جاتا ہے authority authority کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر اپنا حق ظاہر کرنا یا اپنا حق جمانا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں i can do anything میں کچھ بھی کر سکتا ہوں میں فیصلہ لے سکتا ہوں i can take میں لے سکتا ہوں decision فیصلہ i can take decision تو گائز اس کا next use ہے capacity capacity کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت جیسے کہ ہمارا first sentence ہے کیا تم اس ڈیبے کو اٹھا سکتے ہو کیونکہ یہ interrogative sentence ہے تو ہم اپنا helping verb شروع میں sentence کے لکھیں گے can you lift کیا تم اٹھا سکتے ہو this box is ڈیبے کو can you lift this box میں اسے ہرا سکتا ہوں i can defeat him میں اسے ہرا سکتا ہوں defeat کا مطلب ہوتا ہے ہارانہ تو گائز next ہمارا use ہے جب ہم permission لیتے ہیں permission میں اپنے کی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہم اپنے age fellows class fellows یا friend سے permission لیتے ہیں جس میں ہم informal requests کو use کرتے ہیں جب آپ کسی سے friendly طریقے سے بات کر رہے ہیں وہ اپنے friends سے class fellows سے تو آپ can کا use کریں گے دوسری طرح کی permission ہم اپنے بڑوں سے elders fathers teachers boss ان تمام لوگوں سے ہم جب permission لیتے ہیں تو وہ formal طریقے سے ہوتی ہے یعنی respect کا element ہوتا ہے تو اس میں ہم ان سے جب permission لیں گے یا request کریں گے تو ہم make a use کریں گے تو ہم make a use اپنی next lesson میں next ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ ابھی ہم can کو study کرتے ہیں جب ہم نے اپنے friends یا age fellows سے permission یا requests میں بات کرنی ہو تو ہم can کو use کریں گے آئیے کچھ sentences دیکھتے ہیں like اب تم جا سکتے ہو یہاں بر آپ اپنے ہے تو ہم helping work can کو شروع میں لکھ دیں گے can I use your pen can I use your pen اگر آپ ہمارے چینل کو first time visit کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور subscribe کر لی جئے اور hopefully اب تک آپ نے ویڈیو کو ضرور like کر لیا ہوگا اس کو اپنے friends اور family کے ساتھ ضرور share کھیجئے گا تو next ہم اس کا استعمال دیکھتے ہیں ہم possibility یا امکان کی صورت میں ہم can کو استعمال کرتے ہیں کیا یہ سچ ہو سکتا ہے کیا یہ سچ ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ امکان پوچھ رہے ہیں یا آپ surprisingly اس کی happening پوچھ رہے ہیں وہ آسکتا ہے he can come وہ آسکتا ہے he can come تو guys next اس کا use ہے as second form of can could تو this is very important use of can اگر ہم نے پاسٹ میں ڈسکس کرنا ہو اپنی صلاحیت کو تو ہم could کو use کریں گے اس میں could second form ہے can کی میں پڑھ سکا I could not study master میں تمہاری مدد نہیں کر سکا sorry I could not have you guys ہم نے یہاں پر can کی second form could use کی ہے اور helping verb ہمارا first word ہی رہے گا تو guys next اس کا use could have کا یعنی سکتا تھا جب past میں ہم کسی کام کرنے کو کی capable ہوں لیکن ہم وہ کام نہ کر سکیں یا ہم وہ کام کر سکتے تھے لیکن نہیں کر پائے یا وہ کام پورا نہیں ہو پہ تو اس وقت بھی could have use کرتے ہیں ہم could have کے ساتھ ہمیشہ third form of the verb استعمال کریں گے یاد رکھیں گا اس میں third form لگتی ہے کچھ sentences like تم مجھے phone کر سکتے تھے یعنی کہ آپ کی capability تھی آپ کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے you could have phoned me could have ہم نے use کیا کیونکہ ہماری past me capability تھی you could have phoned me مطلب یہا third form of the verb ہم نے use ki that is I could have spoken to her اب یہاں پر could have کے بعد ہم نے third form of the verb use ki ہے اور اس کے بعد ہم pronoun use کریں گے I could have spoken to her but I could not speak میں آپ کے بغیر manage نہیں کر پاتا یعنی کہ اگر آپ نہ آتے تو میں آپ کے بغیر manage نہیں کر پاتا تو اس طرح کے sentences میں ہم could have یا could not have کو use کریں گے with a third form of the verb I could not have managed without you I could not have managed without you تو guys last sentence آپ کے لیے جو آپ مجھے translate کر کے کمنٹ باکس میں بتائیں گے that is تم میری مدد کر سکتے تھے تم میری مدد کر سکتے تھے so hopefully guys you have liked the video if up till now you have not liked please do hit a like and keep it sharing with your friends and family thanks for watching keep practicing and keep learning see you in the next video till then take care